جیسا کہ قرآن مجید میں اس موضوع کو خاص طور پر زیر بحث لیا گیا کہ اللہ کے بندوں پر شیعاتین کا زور نہیں چلتا وہ صرف ایک وسوسہ ڈالتے ہیں روز قیامت بھی جب لوگ اللہ رب کریم کے حضور شیطان کو الزام دیں گے کہ اس نے ہمیں بیک آیا تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو ایک بات کہی تھی تم لوگ نام مانتے مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا تو جو اندر سے خالی ہوتے ہیں وہی شیطان کے بھرے میں آتے ہیں جو سہارہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گناہ کرنے کا جن میں استقامت اور عظم نہیں ہوتا تو اصل میں یہ ہماری اپنی کمی اور کوتا ہی ہے تو پھر جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس کے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہیں آتا اس کے ایک چھوٹی مثال ٹی وی ہے یا اب تو نیٹ زیادہ در ہے جو لوگ نیٹ براؤزنگ کے عادی ہیں وہ ہر حال میں کرتے رہتے ہیں امتحان ہے اگلے دن پیپر ہے مگر پھر بھی رات کو بچہ بیٹھ کر نیٹ پر سرچ کر رہے کیوں کرتا ہے عادت ہے نشہ ہے ایڈکشن ہو جاتی ہے اسی طرح ٹی وی کا حال رہا اب تو اس کا زور اس لیے کام ہو گیا کہ لوگ نیٹ پر زیادہ لگ گئے تو اب لیڈی ہے لیڈی وغیرہ پر لوگ لگا لیتے ہیں کیبل وغیرہ اور چلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس حد تک انہیں شوق ہوتا ہے کہ امتحان ہے بچے کا یا بچی کا اور وہ ڈرامے کی اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آکر بڑھ جاتے ہیں خیر امتحان ہے لیکن یہ اپیسوڈ تو انہیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فون کر کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اوہ فلان اپیسوڈ ہماری نہیں چل رہی پچھلی چل رہی ہے تو کیا آپ کی بھی پچھلی چل رہی ہے انہ اللہ و انہ اللہ راجع اس قدر اٹیچمنٹ ہے اس قدر اٹیچمنٹ ہے یہ اصل میں شیطان کے بعد شیطان تو ایک مشورہ دیتا ہے نا پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اب جب انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے لت بن جاتی ہے اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے کسی بچے کی دوستی ایسے لڑکے سے ہو جاتی ہے جو نشہ کا عادی ہے نشہ ہی ہے تو وہ اس کو نشہ کا سگرٹ ایک دو دفعہ اوفر کرتا ہے اب اس کو نشہ کی لاتے لگ گئی اب وہ لڑکا رہلے میں بیہ کر وقت کے کہاں کہاں گیا لیکن یہ نشہ نہیں چھوڑتا آپ سمجھاتے ہیں اس کو کہیں لے جاتے ہیں دور کر دیتے ہیں علاج کرا دیتے ہیں مگر پھر موقع ملتے ہی وہ پھر نشہ کرنے لگتا ہے وہ شیطان ساتھی تو دور ہو گیا نا نشہ کیوں کرتا ہے لت لگ گئی ایڈکشن ہو گئی لہٰذا ہم بھی ایڈکٹ ہو چکے ہیں عادی ہو چکے ہیں نشہ ہی ہیں ہم ہمیں گناہوں کی لت لگ چکی ہے اس کا علاج ہمیں اندر سے کرنا ہوگا تو ایک لطیفہ ہی کہہ لیجئے ہے لطیفہ حسانی کا نہیں ہوتا لطیفہ وہ تو ہوتا ہے چٹکلا لطیفہ ہوتا ہے جس میں کوئی لطیف بات ہو تو ایک بڑی لطیف بات ہے لطیفے کو میں لطیف بات سے ایکسچینج کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ اس کو حسی والے لطیفے میں نہ رکھیں اصل میں لطیف بات ہوتی ہے کوئی معمولی بات جس پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو لطف دیتی ہے خیر بڑی لطیف بات ہے کہ ایک استاد صاحب سے سرنر سے پوچھا کہ سر رمضان میں جن شیعاتین تو قید کر دیے جاتے ہیں سرکش تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ وہ تو چھٹیوں پر چلا جاتا ہے استاد تمہارا مگر تمہیں ہوموک دی جاتا ہے تو بات یہی ہے کہ ہم بھی ہوموک میں لگے ہوئے ہوتے ہیں عادت اتنی پڑ چکی ہوتی ہے عادت بے چینی بے قراری کبھی تڑپ نے دیکھا ہے آپ نے بے قراری سے لوگوں کو ٹی بی کے پیچھے میں نے دیکھا ہے ہے نا جیسے بچے ہوتے نا چھوٹے تو وہ روتے ہیں روتے ہیں انچ انچ روتے ہیں کیا کارٹون دیکھنے ہیں بجلی کیوں نہیں آ رہی روتے ہیں اور بڑے جو ہیں اندر باہر پھرتے ہیں میں نے یہاں تک دیکھا کہ اگر کسی وجہ سے اپنی کیبل خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اتھنی بے قراری ہوتی ہے اس نیکسٹ اپیسوڈ کو دیکھنے کی کہ وہ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں ہم سائے کے گھر یا رشتدار کے گھر اس قدر وابستگی ہو جاتی ہے تو جب اتنی وابستگی ہو جائے گی اس چیز کے ساتھ تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ اس چیز کی ترغیب دینے والا رہا یا نہیں رہا تو دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان شیطان صرف نفس کو ابھارتا ہے ترغیب دیتا ہے اب نفس جب بگڑ جاتا ہے تو پھر بگڑ جاتا ہے پھر اس کی اصلاح ہمیں خود کرنی پڑتی ہے لیکن جن کے نفس زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہوتے درمیان درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی ایک سریعت باز آ جاتی ہے تو رمضان میں بڑے کٹر بے روزہ جو ہیں وہ بے نمازی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تو نماز بھی پڑتے ہیں بچی دفعہ رمضان کے بعد ایک بڑا خوبصورت میسیج مجھے آیا اور مجھے واقعی اچھا لگا کہ رمضان کے بعد عید کی دن وہ میسیج آیا تھا کہ آپ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تمام مسلمان یہ جان لیں رمضان کے علاوہ سالے سال میں بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان میں سب کڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا شیطانوں کے اثر کے ختم ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے بلا شک کوئی شبہ شیاطین جھکڑ دیے جاتے ہیں لیکن ہم شیطانوں کے ساتھ رہ کر ان کے طریقوں کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے ایک محدود گروہ ایسا ہے محدود ہے اللہ کے فضل سے جو شیطانوں ہی کے اثر میں رہتا ہے اور بلکل چھوڑے رہتا ہے اور پھر کچھ لوگ تھوڑا بہت پھسلتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ دن کی طرف پر رہتے ہیں ہم دیکھیں دورہ قرآن پر بڑی رونک ہوتی ہے ویسے قرآن کلاس بچاری سونی سونی رہتی ہے لیکن دورہ قرآن میں بڑی رونک ہوتی ہے تو یہ سب کیوں ہے شیطان کے بند ہونے کی وجہ سے بلا شکوش ہو لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیطان اس طرح بند ہے کہ آپ پچھ بھی نہیں کر سکتے بڑی ایک یہ بھی ایک لطیف بات ہی ہے جو پیش آئی اور ہم بڑے حیران ہوئے ایک خاتون جو ہے رمضان میں نماز کے لئے گئی میری سورن ترابی کی نماز کے لئے تو میں صفوں کی اہمیت بہت زیادہ سمجھاتی ہوں کیونکہ وہ اہمیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صفے ٹیری کرو گئے تو تمہارے دل پھٹ جائیں گے تم میں یعنی گروہ بندیاں ہو جائیں گے تو میں ان کو بڑی شدہ سے اس بارے میں سمجھاتی ہوں تو انہوں نے ایک خاتون سے کہا کہ آپ آگے آجائیں وہ پچھلی صف میں بیٹھی تھی اور اکیلی بیٹھی تھی تو اگلی صف میں جگہ خالی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگلی صف میں آ جائیں تو کہنے لگے کہ نہیں میں ادھر کمفورٹیبل ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس طرح صف خالی رہے گی تو خالی جگہ پر شیطان آ جاتا ہے تو کہنے لگے رمضان کا مہینہ ہے شیطان قید کر دیئے گئے تو وہ نہیں آ سکتا بات یہ ہے کہ شیعتین قید کر دیئے گئے بلا شک کو شبہ لیکن اس سے کوئی حکم ساکت نہیں ہو جاتا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا تو دین کی اصل چیز کو غلط مقصد کے لئے استعمال مت کریں اللہ رب کریم کو جواب دینا ہوگا بہرحال یہ چونکہ قید کر دیئے جاتے ہیں شیعتین اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں تو اسی لئے میں نے اس بات کو واضح کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ جنات بلا شک کو شبہ سرکش جنات جو ہیں شیعتین جو ہیں وہ قید کر دیئے جاتے ہیں اور بلکل فیزیکلی قید کر دیئے جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پھر ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں اس لئے کہ ہم آدھی ہو چکے ہیں ہم ایک غیر محتاط زندگی گزارنے کی آدھی ہو چکے ہیں اب پھر اس میں بھی گروہ ہیں ایک تو وہ جن کے نفس بلکل ہی خبیس چیزوں کے طرف مائل ہیں تو وہ تو پھر روزے بھی رکھنے کی زہمت نہیں کرتے اللہ ان کے حال پر رحم کرے انہیں روزے کا مزہ چکھائے انہیں عبادت کا لطفتہ کرے انہیں ایمان کی لذت دے اور پھر جو عام لوگ ہیں ہم جیسے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا رمضان میں دین کی طرف رجحان بھڑ جاتا ہے ان کی کوشش بھڑ جاتی ہے کہیں کہیں لگزش ہو جاتی ہے لیکن پھر پلٹ آتے ہیں تو یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ شیادین ہٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں باقی جو ہم سرکشی کرتے ہیں اس کا سبب ہمارا نفس یہ جو ہمیترے موٹے موٹے ہٹے کٹے پھر رہے ہیں یہ نفس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ سب سے اچھا ہے پھر میرا صحابہ کا زمانہ ہے پھر تابعین کا زمانہ ہے پھر تابعہ تابعین کا زمانہ ہے اس کے بعد تو وہ لوگ آئیں گے جو کھانے کھا کھا کر موٹے ہونے بسند کریں گے تو موٹا ہونا جو ہے نا یہ اصل میں نفس کی پروریش ہے کیونکہ نفس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے کھلاو 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 خلمی مزید کچھ اور ہے کھلا دو تو وہ کھا کھا کر ہم نفس کو موٹا کر لیتے ہیں موٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے سستی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے اللہ جو سستی سے پناہ مانگتا تو پھر کسل تو آئے گا جب موٹے ہو جائیں گے نیند بڑھ جائے گی موٹے ہو جانے سے موومنٹ کام ہو جائے گی نماز میں سجدہ ڈھنگ سے کر نہیں سکیں گے رکوک ایسے کریں گے پیٹ کا بزن ایتنا بڑھ جاتا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے تو یہ نفس ہے پلا ہوئے گیارہ مہینے ہم اس کو کھلا کھلا کر چپڑی ہوئی روٹیاں اور تلی ہوئی چیزیں کھلا کر پالتے ہیں تو پھر ایک دم سے جان چھوڑی تھوڑی چھوڑ دے گا شیطان کو تو اللہ جھکڑ دیں گے یعنی رمضان میں اصل بات یہ ہے رمضان میں آپ بخشش حاصل کر لیں اس کے لئے کوئی عذر نہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ جی شیطان نے بہکا دیا کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے باندھ رکھا تھا آپ کو صرف نفس نے بہکایا تو اپنے نفس پر حاکم آپ بنائے گئے ہیں اپنے نفس کو نیکی پر لانا آپ کا کام ہے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی شیطان تو جھکڑے ہوئے تھے تو یہ کیسے جھکڑے ہوئے تھے کہ ہم گناہ کرتے ہیں وہ آپ کے نفس نے کرائے لہٰذا اگر رمضان میں بھی کوئی شخص اللہ کو راضی نہیں کر پاتا اور رمضان میں بھی اللہ سے جنت کا پروانہ اور جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر پاتا تو یہ نفس کی خطا ہے جس کے لئے اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے لہٰذا رمضان سے بھی محرومی در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے آپ سمجھائی یہ بات مجھے امید ہے سمجھائی ہوں گی